اسلام علیکم، this is ڈاکٹر ماریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ووچ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک لیٹس ریسرس سٹیڈی کے ریزرل ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ریسرچ یورپین ہارڈ جرنل کے مارچ 2023 کے ایشو میں پبلش ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی ریسرس سٹیڈی ہے جس میں ریسرچر نے 50 سے 64 سال کی عمر کے لگ بگ 11000 افراد کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیا ریسرچ کا مقصد یہ جائزہ لینا تھا کہ خوراک میں نمک کا استعمال کس طرح سے گردن اور دل کی شریانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس مقصد کے لیے تمام افراد کے کھانے میں نمک کی مقدار کا جائزہ لیا گیا اور پھر ہر افراد کے دل کے ایمیجز اور گردن کی شریانوں کے الٹراسون لیے گئے ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نمک کے استعمال کا ایتریوسی کلورسز سے براہ راز تعلق ہے یعنی جو شخص جتنا زیادہ نمک استعمال کرتا ہے اس کے دل کی شریانوں میں اتنا ہی زیادہ پلیک جمع ہوتا جاتا ہے جس سے شریانیں تنگ ہوتی جاتی ہیں اور بلڈ ایزیلی فلو نہیں کر پاتا جس سے ہارڈ اٹیک اور سٹوک کا خطہ بڑھ جاتا ہے ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ نمک کے استعمال سے چونکہ شریانوں میں پلیک جمع ہو جاتا ہے جس سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ کہ بلڈ پریشر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو فیل وقت بلڈ پریشر زیادہ نہیں رہتا اور آپ کا دل صحت مند ہے تو اس صحت کو جاری رکھنے کے لیے نمک کا استعمال کم سے کم کریں اپنا بہت سارا